ست شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکارا ہم حامل شریعت توحید اپنا نارا باطل سے دبنے والے اے آسمانہی ہم سو بار کر چکا ہے انتہاں سینوں میں جل اتا ہے سنت کا ایک شرارا بجنے نہ دے ہر کسی ہر ظلم ہے گوارا اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا اہل حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة ويطيعون الله ورسوله اولئیک سیرحمهم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے روک جانا سنت یعنی کرنا بھی سنت آؤ چھوڑنا بھی سنت ہے شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کی حقوق میں یا اللہ تعالیٰ کی کاموں میں جو شریف کیا جائے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو عید بھی خط کی جائے چادر کی شکل میں ہے چراج کی شکل میں ہے مومبتی کی شکل میں ہے اگر بتی کی شکل میں ہے گویا وہ غیر اللہ کے لیے قرمان کرنا ہے اور اگر غیر اللہ کی رضا مقصود ہے کہ ہی کیا ہوگی شرک اور مالی عبادت میں داخل ہو اسلام یہ میزاج دیتا ہے کہ تم عمر بالمعروب بھی کرو نحی علی مرکر بھی کرو تم اللہ کی توحید کی دعوت بھی دو اور شرک سے لوگوں کو منع بھی کرو تم وہ سراتِ مستقل بھی بتلاو جس پر اللہ کا انعام ہے اور وہ راستہ بھی بتلاو جس پر اللہ رب العزت کی دھتکار ہے صحابے کرام نے اپنے شاکردوں کی اپنے تابعین کی اور تابعین نے اپنے تابعین کی اور محدثین اور احمد کرام نے اپنے شاکردوں کی جو تربیت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسوہ حسنہ اور صیرتِ ببارکہ کی روشنی میں ان کی تربیت کی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں گئی درسِ کتاب سنتِ سب کو پڑھائیں گے ہم ایساری ارخوتِ سب کو سکھائیں گے ہم جی جانے سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا اہلِ حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہلِ حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری خود صافتہ روایت ہوتے ہیں ہم بباری لیکن صحیح حدیث ہیں لگتی ہیں ہم کو پیاری ہوگا لون سے ہر جزد کب دین کا خسارہ اہلِ حدیث ہیں ہم یہ عزم ہے ہمارا اہلِ حدیث ہیں ہم اب دوسری نشست کا وقت آ گیا ہے اور ہماری دوسری نشست کے جو معروف مشہور اور اگر میں عرض کروں کہ آپ نے بہت سارے ایسے اہم موضوعات پر خطاب کیے ہیں تو شاید یہ بات غلط نہیں ہے آج بھی آپ اپنے خطابات کے انہی کمالات کا اظہار فرمائیں گے جن کے ذریعے سے آپ کے دلوں میں جو اثر اندازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بلخصوص ایک ایسا موضوع جس کی آج نہایتی ضرورت ہے سمجھنے کی سمجھانے کی وہ ہے شر بہت اہم موضوع ہے اور اس حساس موضوع پر ابھی خطاب فرمائیں گے ہمارے فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظ اللہ تعالی شرکی قباہت اور اس سے بچنے کی راہیں آج متعدد راہیں ہیں شرکی جو محبتوں عقیدتوں اور عبادتوں کے نام پر ہمارے اس عبادت کی جو ہے جڑوں میں داخل ہو رہی ہیں آج اس کا قلعہ کما کریں گے اور اس کی حقیقت سے آپ کو روشناس کرائیں گے وہ ہے فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظ اللہ آپ سے میری گزارشے کی تشریف لائے اور یہ نہایت ہی آپ کے خطاب کے سننے والے جو بڑی مدتوں سے اور بڑی کافی وقتوں سے جو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ان کے تمناوں کی آپ ان کے خوابوں کی تعبیر کی شکل میں آئیں گے اور یہ جو امیدیں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ تعالی آج ان کی یہ امیدیں پوری ہوں گی آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافتا بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحل العقدة من لسانی يفقه قولی وحل العقدة من لسانی يفقه قولی ارامین قدر علمائے کرام اور عزیز ساتھیوں ہمیں آج کی اس مبارک مجلس میں جس موضوع سے متعلق خوش ہے کہنے کا گفتبو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک بڑا ہی عام مشہور اور تقریباً ہر خطیب اور مقرر طالب علم اور عالم کا لکھا ہوا بیان کیا ہوا اور چھڑا ہوا موضوع ہے یہ موضوع ساتھیوں اس لائق بھی ہے کہ اس پر روزانہ ہر ہبتے اور ہر مجلس میں اس سے متعلق گفتبو کی جائے اس کے معنی اور مقبول اس کی خطرناکیوں اس کی شکلوں اور دور حاضر میں پوری دنیا کے اردگرد فیلی ہی ہوئی دنیا کے اردگرد میں پائی جانے والی صورتوں اس سے بچنے کے طریقے اور اس سے بچنے کی راہیں یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہمارا اور آپ کا عزلی دشمن کہلی جئے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر کے اللہ آج تک اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کیا ہے کہ میں انہیں گمراہ کرتا رہو گا تو اس کا سب سے بڑا مقصد اور احب مقصد یہ ہے کہ بنی آدم کو آدم کی اولاد کو وہ شرک کے اندر مفتلا کر دے اس لیے ضروری یہ ہے کہ چونکہ وہ ہر وقت اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے اور نتنے طریقے اولاد آدم کو شرک میں ڈالنے کے لیے نتنے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے ایجاد کرتا رہتا ہے اس لیے ہمیں ہر لمحہ اور ہر وقت اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ساتھ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ لفظ شرک یہ ہمارے اور آپ کیاں ایک معنی ہوا لفظ ہے اس کی تشریح یا اس کا مفہوم بیان کرنے کی میں کوئی جندہ ضرورت نہیں سمجھتا اس لیے کہ کوئی چیز اگر سب سے زیادہ مشہور ہو اور معروف ہو تو اس کی تعریف کرنا اسے اور الجھا دینا ہے لیکن بعض لوگ چونکی شرک محبیر ہوں کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک محدود نہیں بلکہ دیگر خطب حدید میں ہے کہ ایک شخص یا بعض روایات میں ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ندیق سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا جرم ہے جو اللہ تعالی کی شان میں بندہ کرے آخر وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ ساتھیوں میں غور کرنے لگا دسیوں علماء نے شرک کی تعریف لکھی ہے بعد لوگوں کی تعریف تین تین چار چار سطروں کے اندر موجود ہے لیکن جو جامعیت اس تعریف کے اندر پائی جا رہی ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں آپ صلی اللہ سلام نے انشاء پہا اندر اللہ ند وہو خلاق بعض روایات میں ہے اندر اللہ ند وہو خلاق تو اللہ تبارک و تعالی کے لئے ند بن لے کسی ند کے معنی کیا ہے ساتھیوں ند کے معنی آپ مثیل کہہ لی دیئے آپ شبیح کہہ لی دیئے آپ نظیر کہہ لی لیکن حدیث شریف کے اندر کیا استعمال ہے اللہ تبارک و تعالی کے لئے تو کوئی شبیح اور کوئی مذیر لے کر آئے جس طریقے سے سورہ شعرہ کے اندر اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ جب کافر اور مشرق لوگ خصوصی طور پر جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنے جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کریں گے وَكُنَّا نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہم تجھے رَبُّ الْعَالَمِينَ کے برابر قرار رَبُّ الْعَالَمِينَ کے مشابہ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے مثیل قرار دیا کر دے تے لیکن یہاں ساتھیوں ایک جل غور کرنے کی ہے کہ یہ چیز ہم لوگ اپنے دہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کے مثیل قرار دینے کا یہ معنی ہے کہ جس معیار کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اسی معیار کے خالق ہم کسی اور کو مانے گے تب تو شرق ہوگا ورنہ شرق نہیں ہوگا اگر شرق کا یہ معنی لیتے ہیں تو دنیا میں شاید کم نشتوں کی علاوہ اور دردشتوں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مشرق نہیں اس لیے کہ حتیٰ کی جو دردشت